اور پہلی دفعہ میرا کھانا بہت عقصے کے بعد میں نے اپڈما کا پسوں بڑا سا ایک ورڈیسپنٹ پڑا جا ہوں وہ شکریہ ڈا کر رہے تھے حکومت کہا کہ آپ نے شکر ہے ہمیں گیس لی ہے اور اس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بیس لاکھ مزدور جو تھے وہ بے روزدار ہوئے تھے پیسٹہ بات میں وہ انڈسٹری جو ساری دنیا میں مشہور کی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری دنیا میں مشہور کی انہوں نے اس کی تباہی کا دالی آج ہم اس کو روائی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں یہ جو مرضی کہہ لے اس وقت عمران خان اور اس کی سالی ٹیم ایک صاف نیت سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم کرپسن بلکل پرداش نہیں کریں گے ہم کرپسن ختم کریں گے یہ جو مرضی کہہ باں باں کر دینا اسی کرپسن ختم کر دینا اور اور اس کرپسن کے ختم ہونے کے بعد آپ خود فرق دیکھیں گے ہم کبھی کسی قریب آدمی اوپے کسی قسم کا پورٹ نہیں ڈالنا چاہتے گیس کی بات ہوئی ہے تو ایک سرٹن لیمنٹ کی اوپر گیس کی ریٹسٹر ہیں وہ کم کیے گئے اور امپورٹنٹ یہ بات بتا دو کہ جو پیسہ آئے گا جو پیسہ حکومت کے پاس آئے گا آپ کی قوم پر لگے گا ہم ایک پیسہ نہیں اس پر اوپر لگائیں گے نہ کوئی اور لگائے گا نہ ہم نے ستن کروڑ کی دوار کھڑی کر دی ہے جاتی عمرہ کے بار نہ ہم نے ساتھ کیمپ چلانے ہیں یہ بھی نہ آپ کو بادہ کر دوں نہ ہم چھپن کپنیا بنائیں گے جہاں اپنے مرزی کے لوگوں کو پندرہ پندرہ لاکھ کی آپ تنخواہ دیں ظلم تھوڑا کیا گیا ہے پاکستان کی پر آپ کا کیا خیال ہے پیسے کہاں چلے گئے یہ سارے پیسے ادھر گئے گئے میڈم آپ یہ بتائے گا آج آپ کا یہ سپرائز وزٹ ہے تو کس وجہ سے یہ سپرائز وزٹ کیا گیا ہے کوئی شکایت میرا کام ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈاکٹر میں ہسپتالوں کے کام اور طریقہ سوال کیوں میرا مقصد آنے کا یہ تھا کہ سپرائز وزٹ نوبر وان میں ہمیں جنسی وزٹ کرتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ جنسی صحیح چل رہی ہے کیونکہ میری کمٹمنٹ ہے پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم آپ کی امجنسی ضرورن کو روبست کریں گے ہماری امجنسی میں دوائی بھی موجود ہوگی اور کام بھی پراپر ہوگا دوسری امپورٹن بھی ایک چیز ہے کہ ہسپتال میں آ کے خود جائے وقوع پر میں انسان جب دیکھتا ہے تو کمیوں کا احساس ہوتا ہے ہم سب کچھ نوٹ کر کے واپس لے کے جاتے ہیں اور کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی ساری کمی پوری کریں تاکہ ہسپتال جو آپ بیتر کریں گے کیا ہم سمجھ نہیں گئے اچھا ناصر احمد قرآنی تاکہ ہم سمجھ نہیں گئے تاکہ ہم سمجھ نہیں گئے